اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے کڈنی سٹون جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے اگر دیکھا جائے سٹون کے لحاظ سے تو سٹون جو کڈنی کے اندر بنتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کڈنی سٹون مرک کڈنی سٹون کے سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کوئی بھی سٹون اگر دیکھا جائے بلا وہ یوریٹر کے اندر ہو بلا وہ کڈنی کے اندر ہو بلا وہ یورینی بلیڈر کے اندر ہو یہ سٹون جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سولز ہوتے ہیں جو کرسٹل فور میں ہوتے ہیں اور یہی سولز ہارڈ ڈیپوزٹ ہوتے ہیں جب یہ سولز کرسٹل فور میں آ جاتے ہیں کڈنی کے اندر تو ہم اس کو نام دیتے ہیں جیسے کڈنی سٹون ہے کمپوزیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ جتنے بھی سٹون ہیں یہ کیلشیم آگزیلیٹ کیلشیم فوسفیڈ اور کیلشیم آمونیا اور یورک ایسیڈ سے بنتے ہیں مر یہ کہاں سے سارے چیزیں آتی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ یہ جو ڈائٹ ہے اس ورہ سے ہماری بوڈی کے اندر سٹون بنتا ہے جیسے گرین ویجی ٹیبل کو زیادہ کھانے سے اور ویٹامین سی اور ڈی کے زیادہ ہونے سے ہماری بوڈی کے اندر سٹون بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یورینری سسٹم کی انفیکشنز کے ورہ سے لیس انٹیک و ووٹر کے ورہ سے اور الکوہل کی کنزپشن کرنے کے ورہ سے ہماری جسم کے اندر آپ کو سٹون بنتا ہوئے نظر آئیں گے اگر جب بھی سٹون بن جائے تو آپ نے سب سے پہلا ایک ہی کام کرنا ہے کہ 99% اگر دیکھا جائے تو کیڈنی سٹون ریموو ہو جاتا ہے مر وہ کیسے ریموو ہوتا ہے جب آپ اپ ٹے کرتے ہیں پلنٹی و ووٹر کافی زیادہ پانی پینے سے یورن کے زیرے سے 99% سٹون ریموو ہو جاتے ہیں اگر کیڈنی سٹون ریموو نہیں ہوتا تو آپ کو ایک پروسیس کروانا چاہیے اور اس پروسیس کا نام ہے لیتھو ٹریپسی جیسے کہ لیتھو کا مطلب ہے سولٹ اور ٹریپسی کا مطلب ہے بریک ڈاؤن مطلب ہے کہ سرجری کے بغیر آپ نے سٹون کو نکالنے کے لیے جو پروسیس کروانا ہے اس کا نام لیتھو ٹریپسی ہے فور اگزمپل یہ آپ کے سامنے کیڈنی ہے اور یہ کیڈنی کے اندر سٹون موجود ہے اب اس سٹون کے باہر ہم نے یہاں پہ رکھ دی ہے جس کا نام ہے مشین اور اس مشین سے نون الیکٹریکل ویوز کو مارا جب نون الیکٹریکل ویوز اس سٹون کے پر پڑتی ہیں تو یہ سٹون چھوٹے چھوٹے ذروں میں چینج ہو جاتا ہے اور یہی ذرے سارے کے سارے یورن سے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں تو ایک ایسا پروسیجر جو کہ بوڈی کے باہری مشین کے ذریعے سے ویوز کو مار کر سٹون کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بریک کر کے یورن سے ریموف کروانے کا جو میتھڈ ہے دیارکول لیتھو ٹرپسی ہے تو یہ نون الیکٹریکل ویوز ہوتی ہیں جو کہ فروم آؤٹسائٹ آر بمبارڈی جو کہ ہم باہر رکھے بمبارڈ کرتے ہیں ہم مارتے ہیں سٹون کے اوپر ان یورنی سسٹم تو یورنی سسٹم میں جو بھی سٹون بنا اس کو بوڈی کے باہر مشین کو رکھ کر ہم نون الیکٹریکل ویوز مارتے ہیں جب ویوز ہٹ کرتے ہیں سٹون کے اوپر تو یہ بریک ہو جاتے ہیں اور وہ سٹون چینج ہو جاتا ہے سینڈ لائک جیسے ریت کے ذرے ہیں اور یہی جو ریت کے ذرے ہیں یہ پاس کر جاتے ہیں اور یورن کے ذریعے یہ ریموف ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اس پروسس کو نام دیا جاتا ہے دیارکول لیتھو ٹرپسی ہے تو آپ نے ایز ایٹی سی پیپر میں لکھنا ہوتا ہے یہ میٹرک کا ٹوپک تھا جو کہ آسان اور سیمپل سا ٹوپک ہے آپ کے پہلا چپٹر اپلوڈڈ ہے ایون پارٹ ون پارٹو کے سارے لیکچر اپلوڈڈ ہے آپ صرف نام لکھیں ساتھ نے علی اکیڈمی لکھیں آپ کے سامنے وہ ٹوپک آ جائے گا اللہ حافظ